پرینٹس یہ سٹوری نتاشا نام لڑکی کی ہے جس کی حفظ مٹانے کے لیے سو سے زیادہ لوگ اس کے ہول کو ملک اور فلاور بنا دیتے ہیں کوووی کا سٹارٹ ہوتا ہے ہم سولہ سال کے مارک کو دیکھتے ہیں جو رات کو اپنے دوستوں کے ساتھ پارٹی کر رہا ہے یہاں مارک ایک لڑکی کے قریب جانے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ اس کے اتھوڑے کو تھنڈا کیے بینا وہاں سے چلی جاتی ہے اور مارک بھی گھر آ جاتا ہے اور لیپٹو پر سو جاتا ہے اور صبح ہوتی ہے اس کی موم اس کو بتاتی ہے کہ آج ہمارے گھر پر تمہارے انکل جنہ آنے والے ہیں تو جب اس کی انکل اور انٹی گھر پر آتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کی انٹی رشیہ سے تھی اور یہاں سب کھانا کھا رہے تھے لیکن مارک اپنی انٹی کے بلونز کو دیکھ رہا تھا جو کہ ایک دم صحیح نظر آ رہے تھے کھانا کھانے کے بعد مارک کی بہن اس کو کہتی ہے کہ انٹی کو اڈریس پہننے کا کیا فائدہ ان کے تو سارے بلونز باہر نکلے ہوئے تھے اور تب ہی ان کی موم وہاں پر آ جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ شاید یہ رشیہ کا فیشن ہوگا اور ہمیں کسی کو اس کے کپڑوں سے جج نہیں کرنا چاہیے اور یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس انٹی کی پہلے بھی شادی ہو چکی ہے اور اس کی ایک بیٹی ہے جس کا نام نتاشا ہے اور انٹی اپنی بیٹی کو لینے رشیہ چلی جاتی ہے یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ائرپورٹ پر سب ان کا ویٹ کر رہے ہیں اور مارک یہاں پہلی بار نتاشا کو دیکھتا ہے اور کچھ دنوں بعد مارک کی انٹی ایک اور انکل سے شادی کر لیتی ہیں اور شادی کی دعوت میں سب لوگ کھانا کھا رہے تھے لیکن نتاشا یہاں پر بور ہو رہی تھی تو مارک کی موم کہتی ہے کہ نتاشا یہاں پر بور ہو رہی ہے تم اسے گھر دکھانے کے لیے لے جاؤ اور مارک نتاشا کو اپنا پورا گھر دکھاتا ہے اور پھر اپنے روم میں لے آتا ہے تو نتاشا کہتی ہے کہ تم یہاں پر کیا کیا کرتے ہو تو مارک کہتا ہے کہ میں صرف ٹی وی دیکھتا ہوں تو نتاشا کہتی ہے تم نے کبھی اس روم میں کسی لڑکی کے ساتھ میک آؤٹ نہیں کیا یہ سن کر مارک کے عرث ہو جاتے ہیں اور وہ اس سے کہتا ہے کہ تم ایسی باتیں کیسے کر سکتی ہو تم تو صرف چودہ سال کی ہو تمہیں ایسی باتیں کرتے ہوئے شرم نہیں آتی تو نتاشا کہتی ہے میں اب تک سو سے زیادہ لوگوں کو خوش کر چکی ہوں اگر تم چاہو تو میں تمہارے ساتھ بھی وہ سب کچھ کر سکتی ہوں لیکن مارک کہتا ہے کہ میرے انکل نے تمہاری موم سے شادی کر لی ہے اس طرح ہم دونوں تو اب کزن ہوئے تو نتاشا کہتی ہے میں تو اپنی مدر سے نفرت کرتی ہوں وہ ایک نمبر کی گھٹیا عورت ہے اور اس کا تو کئی مردوں کے ساتھ افیر رہ چکا ہے اور یہ سب کچھ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے یہ سن کر مارک بھی چپ ہو جاتا ہے اس کے بعد مارک کی موم کہتی ہے کہ نتاشا اس ملک میں پہلی بار آئی ہے تمہیں اس کا حیار رکھنا ہوگا اور اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا ہوگا کیونکہ یہاں پر اس کا کوئی دوست بھی نہیں ہے یہاں مارک اپنی موم کی باتیں تو سن رہا تھا لیکن اسے اچھی طرح پتا چل چکا تھا کہ نتاشا کیسی لڑکی ہے اگلے دن مارک نتاشا کے گھر جاتا ہے جہاں اس کو انٹی اپنے دوستے چائے بنا کے پلاتی ہے اور پھر نتاشا بھی وہاں پر آ جاتی ہے لیکن نتاشا اور اس کی موم کا کسی بات کو لے کر جگڑا چل رہا تھا نتاشا مارک کو لے کر گھر سے باہر چلی جاتی ہے مارک نتاشا سے اس جگڑے کی وجہ پوچھتا ہے لیکن نتاشا کچھ نہیں بتاتی یہ کہتی ہے کہ میں اپنی موم سے نفرت کرتی ہوں اور اس کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتی اس کے بعد مارک اس کو اپنے دوست روفز کے گھر پر لے کر جاتا ہے روفز کے گھر سے آنے کے بعد نتاشا ہر وقت روفز کے بارے میں ہی بات کرتی تھی تو مارک اس کو بتاتا ہے کہ روفز کے پیرنٹس کی ڈائیوارس ہو چکی ہے تو وہ یہاں پر اکیلا ہی رہتا ہے اس کے بعد یہ دونوں لنچ کرتے ہیں اور کافی ٹائم ساتھ سپینڈ کرنے کے بعد مارک اسے اس کے گھر پر چھوڑ دیتا ہے جانے سے پہلے کہتی ہے کہ کل میں تمہارے گھر پر آؤں گی تو نیکس ڈے جب مارک سٹڈی کر رہتا ہے اور نتاشا اس کے گھر پر آتی ہے پھر وہ تھوڑی دیر باتیں کرتے ہیں اور سائیکل لے کر باہر نکل جاتے ہیں ہاں ہمیں پتا چلتا ہے کہ مارک اپنے فرینڈز کے ساتھ مل کر ڈرکس بیچتا ہے اور یہ سب نتاشا بھی دیکھ لیتی ہے تو مارک سے کہتی ہے کیا میں بھی سموک کر سکتی ہوں اگلے دن مارک نتاشا کے لیے کچھ گانجا بچا کر لاتا ہے پھر وہ دونوں سموک کرتے ہیں پھر نتاشا مارک کا لیپ ٹوپ یوز کرنے کے لیے اس سے پرمیشن لیتی ہے اور وہ لیپ ٹوپ یوز کرنے لگتی ہے اور وہ جیسے ہی لیپ ٹوپ کی سکرین آن کرتی ہے اسے سامنے ٹپا ٹپ کی ویڈیو نظر آتی ہے جو لانس ٹائم مارک نے ایسے ہی دیکھ کر چھوڑ دی تھی اور یہ دیکھ کر نتاشا کو بڑا مزہ آتا ہے وہ لیپ ٹوپ لے کر مارک کے قریب آ کر بیٹھ جاتی ہے مارک سے کہتی ہے کہ میں تمہیں کچھ دکھانا چاہتی ہوں یہ بول کر وہ مارک کو اپنی نیوڈ فوٹو دکھاتی ہے اور ساتھ کہتی ہے میں بھی میاں خلیفہ جیسی ویڈیوز بناتی ہوں اور پھر وہ مارک کو سیڈیوز کرنے لگتی ہے اور مارک بھی خود کو روک نہیں پاتا اس کے بعد وہ مارک کو اپنے بارے میں بتاتی ہے کہ میں بارہ سال کی عمر سے ہی یہ سب کچھ کرنے لگ گئی تھی اور یہ سب کچھ میری موم کو بھی پتا ہے اور نتاشا کو یہ سب کچھ کرنے کی لا تسکی موم کی وجہ سے ہی لگی تھی کیونکہ اس کی موم نے تو میاں خلیفہ کو بھی پیچھے چھوڑ رکھا تھا اور یہی وجہ ہے کہ نتاشا اپنی موم سے نفرت کرتی ہے کیونکہ موم کی وجہ سے ہی اس کو یہ گندہ نشہ لگ چکا تھا کلفی چوسنے کا اور کھانے کا اور لینے کا اس کے بعد وہ ہر روز ملنے لگتے ہیں اور مارک کے اندر بھی جونی بھئیہ کی روح آ جاتی ہے اور اسے نتاشا سے پیار ہو جاتا ہے وہ نتاشا کو پارٹیز میں لے کے جاتا ہے اور پورا شیر گماتا ہے مارک کے انکل اور انٹی رشیہ چلے جاتے ہیں اب نتاشا مارک کے گھر پر ہی رہنے لگتی ہے رات کو وہ دونوں میسجز کرتے ہیں اور گوڈ نائٹ بول کر سو جاتے ہیں لیکن کچھ ہی دیر بار نتاشا مارک کے کمرے میں آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے نیند نہیں آ رہی اور وہ دونوں باہر گھومنے چلے جاتے ہیں اور نتاشا بتاتی ہے کہ مجھے یہاں بہت اچھا لگتا ہے کہ کاش میں پوری زندگی یہاں پر رہ سکتی تو مارک کہتا ہے یہ تمہارا اپنا ہی گھر ہے تم جب چاہو یہاں پر آ سکتی ہو اور رہ سکتی ہو اس کے بعد نتاشا بتاتی ہے کہ میری موم تمہارے انکل کو چیٹ کر رہی ہے ان کا ابھی بھی کئی مردوں کے ساتھ افیر چل رہا ہے وہ کہتی ہے یہ سب کچھ میں نے تمہارے انکل کو بھی بتایا ہے لیکن انہوں نے میرا یقین نہیں کیا اور وہ مجھے ہی جھوٹا سمجھ رہے ہیں اور کچھ دنوں کے بعد اس کے انکل اور انٹی رشیہ سے واپس آ جاتے ہیں اور نتاشا کو بھی رشیہ اپنے ساتھ لے جانے کا کہتے ہیں لیکن نتاشا صاف منع کر دیتی ہے کہ وہ ان کے ساتھ نہیں جائے گی یہ سنگا نتاشا کی موم کہتی ہے کہ مجھے پتا ہے کہ تم یہاں پر کم رہنا چاہتی ہو وہ یہ بھی کہتی ہے کہ مجھے پتا ہے کہ تم مارک کے ساتھ کیا کیا گل کھلاتی ہو یہ سنگا نتاشا ایک دم غصے میں آ جاتی ہے اور اپنی موم کے ساتھ لڑائی کرنے لگ جاتی ہے لیکن مارک کے ڈیڑھ ان کو روک لیتے ہیں اور نتاشا کو نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے ساتھ جانا پڑتا ہے اگلے دن مارک نتاشا کی گھر پر جاتا ہے اور انٹی سے کہتا ہے کہ میں نے نتاشا کا پھول کھلا دیا ہے آپ مجھے معاف کر دیں تو انٹی کہتی ہے بیٹا اس میں تمہاری کوئی گلتی نہیں نتاشا پہلے سے ہی بگڑی ہوئی تھی اس کا پھول پہلے ہی کھل کے فلاور ہو چکا تھا تم تو ابھی بچے ہو اس نے تو بڑے بڑے کیلے کھائے ہیں یہ سب بتا کر انٹی مارک کو وہاں سے جانے کیلئے کہتی ہے اور اسے نتاشا سے بھی نہیں ملنے دیتی اور اسی رات نتاشا اپنا سارا سمان لے کر مارک کے گھر آ جاتی ہے اور مارک کو بتاتی ہے کہ میں ہمیشہ کیلئے ارشیہ جا رہی ہوں اور وہ یہ بھی بتاتی ہے کہ تمہارے انکل اور میری موم کی ڈائی وارس ہو چکی ہے اور یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا ہے کیوں کہ میں تمہارے انکل کے ساتھ سوئی تھی تاکہ ان دونوں کا رشتہ ٹوٹ جائے کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی میری موم تمہارے انکل کی زندگی خراب کریں اس رات نتاشا مارک کے گھر پر ہی رکتی ہے اور مارک اسے کچھ بچائے ہوئے اپنے پیسے دیتا ہے تاکہ اس کی کچھ ہیلپ ہو سکے تو نتاشا مارک سے کہتی ہے اگر تم بھی میرے ساتھ جانا چاہتے ہو اور مجھ سے پیار کرتے ہو تو میرے ساتھ آ سکتے ہو لیکن مارک اپنی فیملی کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا اسی لئے وہ اس کو منع کر دیتا ہے اور وہ آخری رات نتاشا کے ساتھ خوب ٹپا ٹپ کرتا ہے کئی سالوں کی قصر وہ ایک رات میں ہی نکال دیتا ہے اور نتاشا اپنا سمان لے کر اگلی صبح وہاں سے چلی جاتی ہے اور یہاں مارک کی فیملی کو یہ سوچ کر پریشانی ہو رہی تھی آخر مارک کے انکل نے شادی کیوں توڑ دی کیونکہ کسی کو بھی سچ بات نہیں پتا تھی نہ ہی مارک کچھ بتا رہا تھا کسی کو مارک کا فرینڈ روپوس کئی دنوں سے مارک کو کول کر رہا تھا لیکن مارک اس کی کول ریسیو نہیں کرتا جب کچھ دنوں کے بعد مارک روپوس کے گھر پر جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ نتاشا تو وہاں پر ہے تو روپوس کہتا ہے کہ میں کئی دنوں سے تمہیں یہی بات بتانا چاہ رہا تھا کہ نتاشا میرے گھر پر ہے لیکن تم نے میری کول ہی ریسیو نہیں کی تب ہی وہاں پر نتاشا آ جاتی ہے اور مارک کو غصے سے دیکھنے لگتی ہے مارک بھی غصہ ہو کر وہاں سے چلا جاتا ہے جس لڑکی کو وہ اپنا پیار سمجھ رہا تھا تو اس کو اتنا بڑا دے گی دوکھا اور یہی پر اس مووی کا اینڈ ہو جاتا ہے بھی ایکسپلین ویڈیو دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور وزٹ کریں اور کمنٹ کر کے ظہر بتائیں کہ آپ کو یہ مووی کیسی لگی